موسیقی اسلام علیکم سپورٹس ایکشن کے ساتھ میں ہوں شازے بحمد پاکستان اور ویس انڈیز کے درمیان پہلا ٹیس سنسنی خیز مرنے میں داخل ہو گیا ہے تیسوے روز بھی بارش کی آنکھ مچولی جاری رہی اور بہتر اشاریہ چار اوورز کا کھیل ہو سکا پاکستان کو ویس انڈیز پر ایک سو چوبیس رنس کی برتری حاصل ہے اور پانچ وکٹیں باقی رہ گئی ہیں دو سو یا اس سے زائد رنس کا حدف پاکستان کو میچ میں واپس لا سکتا ہے اس وقت اگر بات کریں تو بابا رازم اور فہیم اشرف ٹریس پر موجود ہیں بابا رازم چبون اور فہیم اشرف بارہ رنس کے ساتھ آج کھیل کا آغاز کریں گے ہماری تو دعا ہے کہ دونوں سنچریز بنائیں تاکہ پاکستان میچ جیت سکے دوسری انڈنگز میں بیٹنگ لائن کی اگر بات کریں تو حضب روایت عابد علی اور عمران بٹ ناکام ہو گئے عمران بٹ نے تو خاتا کھولنے کی بھی زہمت تک نہ کی عابد علی صرف چونتیس رنس پر آؤٹ ہوئے ٹیم کے سب سے تجربہ کار کھلاڑی عظر علی صرف تئیس رنس کے مہمان ثابت ہوئے پہلی انڈنگز میں نس سنچری بنانے والے فواد عالم دوسری انڈنگز میں صفر پر آؤٹ ہوئے اور محمد رزبان تئیس رنس بنا سکے جمعہ کے ٹیسٹ کے تیسوے روز پاکستان اپنی دوسری انڈنگز پانچ آؤٹ ایک سو ساٹ رنس سے شروع کرے گا یہ تو پاکستان اور ویس انڈیز کے ٹیسٹ کی بات ہو گئی ایک ٹیسٹ ٹرکٹ کے گھر لارڈز میں بھی جاری ہے جہاں جو روٹ نے انگلینڈ کو تباہی سے بچا لیا ہے محمد حفیز کی مزفرہ بار ٹائگرز کشمیر پریمیر لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے تو جمعہ کے میں پاکستان اور ویس انڈیز کا درمیان پہلا ٹیسٹ جاری ہے تیسوے روز پاکستان نے ویس انڈیز کو پہلی انگلز میں دو سو تریفن رن سے آؤٹ کیا ویس انڈیز کو پاکستان پر چھتیس رنس کی برتری ملی مگر جب پاکستان نے دوسری انگلز میں بیٹنگ کا آغاز کیا تو ٹاپ آرڈر پھر فلاپ ہوا عابد علی، عمران برٹ، عزر علی ناکام ہو گئے تیسوے روز کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے پانچ وکٹوں پر ایک سو ساٹ رنس بنا لیے بابر آزم اور فہیم اشرف ٹریس پر موجود ہیں اور ہمیں ویس انڈیز پر ایک سو چوبیس رنس کی برتری حاصل ہو گئی ہے اور آپ کو چکے پیل کا ذکر کرتے ہیں محمد حفیظ کی مزفر آباد ٹائگرز نے کشمیر پریمیر لیگ کے فائنل میں کالیفائر کر لیا ہے پلی آف کے پہلے میچ میں شاہد آفیدی کی راولہ کو ٹھاکس کو سات رن سے شکست دی سوہل تنویر نے مزفر آباد کی جیت میں اہم کردار ادا کیا کی مزفر آباد ٹائگرز کے سوہل تنویر نے کالیفائر میں شاندار بالنگ کی اور چار شکار کیے سوہل تنویر کی بالنگ ہی تھی کہ رابلا کوچ کی ٹیم ایک سو پیسٹھ رنس کا تاقب کرنے میں ناکام رہی اس طرف انتیس رنس دیئے اور چار وکٹے حاصل کی اس پرفارمنس پر سوہل تنویر کو من آف دی میچ کا آوارڈ بھی دیا گیا اب اسی پر بات کرتے ہیں میچ کے ہیرو ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہل تنویر سپورٹس ایکشن کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سوہل یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کشمیر پریمیر لیگ کے کچھ میچز میں آپ کی پرفارمنس اپ ٹو دہ مارک نہیں تھی مگر کل تو آپ نے کمال کر دیا کیا بالنگ کی ہے بیٹنگ وکٹ پر رابلا کوٹ کو رنس کرنے سے روکا اور اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا دیکھئے سپیشلی لارس نائٹ کی جو پرفارمنس تھی پہلے شروع کے میچز میں بے اچھی تھی ایک تو میچز بڑے ہوئے اگر آپ دیکھیں کنسیڈرنگ دا گراؤنڈ جو سکور یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ سے کچھ ٹیانڈ آٹ پرفارمنس نہیں ہوئی تھی جو کہ میرے خواب میں بڑے رائٹ ٹائم پہ ہوئی اور شاید میں نے انٹویو میں بھی بولا کہ اسی ٹائم کے لیے میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی پلی آفز کے لیے تو ای تنگ پرفارمنس آن رائٹ ٹائم پلی آفز ون اٹھ مہتر ہی بلکل بولنگ تو آپ کی سب جانتے ہیں مگر بیٹنگ بھی آپ اچھی خاصی کرتے ہیں کیا اب ہم آپ کو آل راؤنڈر کہہ سکتے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ سے میرا رول آل رونڈر رہا بیچ میں پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے اتنی اپورچونٹیز نہیں ملی جس سے میں آل رونڈر بن سکتا بیچ میں کچھ پرفارمنسز ہوئیں کچھ میں چانسز مس ہوئے بٹ ییس آئی کنسیڈر میسیلف ایز ای بولنگ آل رونڈر اور میری آپ نے دومیسل کرکٹ میں بہت ساری پرفارمنسز دیکھیں ہوں سو ییس آئی کنسیڈر میسیلف ایز ای بولنگ آل رونڈر پرفارمنس کی تو بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم خوبصورت سٹیڈیم کی بھی بات کرتے ہیں اپنی خوبصورت ہے یہ سٹیڈیم بڑا خوبصورت گراؤنڈ ہے میں کافی سارے خوبصورت گراؤنڈ میں کھیل چکا ہوں نیزلینڈ پھر سال افریقہ میں بٹ یہاں پہ آرکے بھی ویسا ہی لگا بلکہ کاؤں گا نیزلینڈ کا جو گراؤنڈ ہے واہاں پہ کیونز لینڈ کا سیملر لگتا ہے یہاں پہ پہاہاڑیوں کے بیچ میں بلکل تو بہت خوبصورت گراؤنڈ ہے اور پچز بھی اچھی ہیں بولرز کے لیے تو نہیں لیکن وہ رال اچھا گراؤنڈ ہے ویو بڑا پیارا ہے سو آئی تنک کہ سب انجوائے کر رہے ہیں یقینی طور پر بہت خوبصورت ہے سوہیل کشمیر پریمیر لیگ کا پہلا سیزن ہے کہاں ریٹ کریں گے اس لیگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کوئی بھی لیگ ہے اس کو اپنی آپ کہیں کہ ریپوٹیشن بنانے میں ٹائم لگتا ہے میں سٹارٹ کی بات کروں گا کہ اچھا سٹارٹ ہوا ہے کشمیر پریمیر لیگ کا اور ہاپ فولی آپ پی ایسل کی بات کریں آئی پی ایسل کی بات کریں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ دلرنٹ اور چیزیں آہستہ آہستہ امپروف ہوتی گئیں تو پی ایسل میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ گریجولی امپروفمنٹ ملے گی پہلے سال کے سابچائٹنگ کے پریٹی مچ سپورٹ آن کشمیر پریمیر لیگ میں قومی کرکٹر کی پرفارمنس سب نے دیکھی ہے سویل مگر کوئی لوکل ٹیلنٹ آپ کو نظر آیا ہے جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو دیکھیں میں فاسٹ بولنگ کی بات کروں گا سلمان اشار تو خیر everybody knows پاکستان کی دیمیسٹک کھیلار پی ایسل فو لاہور کلندر میری اپنی نورڈن کی ٹیم سے کھیلتا ہے اور اس نے جانبی ایسل کوئی مزیزی ambi کمیر میں کیا ہے زمان اچھا لگا مجھے یونگسٹر ہے اس کے پاس سکلز ہیں اچھوڑا یونیک ایکشن ہے اس کا وائٹ بال فورمیٹ میں اگر وہ اسی طرح اپنی پروگرس کرتا رہا سیکھتا رہا تو اس پر ایسل جیس ہے اور باقی بھی پلیئی اچھے ہیں ظاہر ہے ابھی ان کو اپورٹیونٹیز پہلی دفعہ مل رہی ہیں اندر پریشر بھی ہوں گے سی چیز ہے تو جیسے جیسے یہ ہوپلی کے پی آل ویل آم کیپ گئنگ آن اور ہر سال ہوگی تو آپ کو مزید پلیئر بھی دیکھنے کو ملی گی ٹھیک ہے اچھا سویل بڑا سیدھا سادھا سوال ہے میرا کتنی کرکٹ باقی رہ گئی ہے اب آپ کی اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس ابھی بس میرا اتنا ماننا ہے کہ جب تک میں جیسٹیفائی کرتا رہوں گا کھیلنے کو تب تک ہی کھیلوں گا جب مجھے لگا کہ نہیں اب آئی شوٹ ہینگ بائی شوز اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ کب تک کرکٹ کھیلنے کا آپ کا ارادہ ہے کچھ تو سوچا ہوگا کہ جز دن یہ فیصلہ کریں گے کتنا مشکل ہوگا اس کرکٹ کو خیر بات کہنا آپ کے لیے آپ کو بہت سارے کیسز میں ایک سر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ پلیئرز کیوں نہیں چھوڑتے تو اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ کا اس نہ آلی آباؤ منی کہ آپ کھیلتے ہو تو آپ کو پیسے ملتے ہیں اس مور آباؤ پیشن کہ آپ ایک چیز کو بچپن سے لے کے ایک چیز کا آپ نے ڈریم کیا اور اس درم کیا لیکن اس کے پیچھے آپ کی بہت ساری سٹرگل بہت ساری محنت بہت ساری سیکریفائسز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوتی یا نظر نہیں آتی تو اس کو چھوڑنا ایک دم جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس پیشن کو اور میرے خیال میں ڈیفرنٹ کیسز میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا دل بھر جاتا ہے شاید جلدی بہت سارے کیسز میں آپ نے دیکھا کہ پلیز ریٹائر ہو جاتے ہیں جب تک میں نے آگے کہنا کہ آپ میں ہنگر ہے جب تک وہ ہنگر ہے میرے نہیں ہل کہ کسی کے کہنے پر کسی کو کرکٹ چھوڑنی چاہیے مطلب ہے کہ آپ کا دل ابھی نہیں بھرا ہے سویل سویل تنویر چار سال قبل آپ نے آخری ٹی ٹوئنٹی کھیلا تھا اس کے بعد سے آپ نظر انداز ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کو وہ ٹھیک ٹیم سے باہر رکھا ہوا ہے یا آپ کے ساتھ بھی کوئی نائنصافی ہوئی ہے میرے نہیں ہل کہ مجھے اس چیز کا جواب دینا چاہیے یہ تو سٹیٹس جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں اس کا تو اگر آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں گے پچھلے چار سال میں میری پرفارمسز پی ایس ایل ہو ہمارے ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹیز ہوں یا لیگز اراؤنڈ ورلڈ ہوں آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا اچھا سوئل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کم بیک کا سوچا ہے آپ نے میری سوچ کا شاید اتنا زیادہ وہ نہیں ہے جو منیجمنٹ ہے وہ کیا سوچتی ہے کسی بھی پلیئر کے لیے تو ریپرزنٹ یور کنٹری اور وہ بھی ورلڈ کپ میں نہیں ہے میرے خیال میں ہم جتنے بھی پلیئر کھیل رہے ہیں وہ سب کی خواہش ہے ہی ہے اچھا سوڑ سا اور آگے بڑھیں دو ماہ بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے سوئل تو پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کیا ہماری ٹیم بھارت انگلینڈ اور نیوزلینڈ کو ہرا سکتی ہے کوئی پوسیبیلٹی ہے دیکھیں پاکستان کی ٹیم ہمیشہ سے وہ انپرڈکٹیبل آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم وچیز پوزیٹیو کہ آپ کتنی ٹف ٹائم سے گزر رہے ہوں سیریز ہار رہے ہوں بٹسڈنلی آپ کو پاکستان ٹیم کس طرح کی پرفارمرسز دیں اور اس کی بہت ساری ایگزیمپلز ہیں پاکست میں اور کنسیڈرنگ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس میں پاکستان کی ہمیشہ سے پرفارمرسز اچھی رہی ہیں موسٹی وی فنش ان ٹاپ فور جو میں چار ورلڈ کپ کھیل رہا ہوں ہم نے دو فائنل کھیلے ایک جیتا تو سیمی فائنل کھیلے تو پاکستان نے ہمیشہ اچھا کیا ہے بلکل بلکل ٹی ٹوینٹی میں ہمیشہ پاکستان کی پرفارمرس اچھی رہی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کا ہے سوئل لوگ بابر آزم اور ویرات کولی کی بیٹنگ کا معوضنہ کرتے ہیں مگر بطور کپتان دونوں میں کیا فرق ہے کون بہتر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں کسی کی دونوں مائنسیٹ کے کپتان ہیں تو میرا نہیں حال کہ کیپٹنسی کو آپ جو ہے وہ میچ کریں یا ان کا معوضنہ کرنے کی کوش کریں یا وہ بہتر ہیں ویرات کولی کی اپنی کلاس ہے بابر اس کی کلاس دونوں کلاس ایکٹ ہیں اور میں کبھی بھی کمپیرزن کے اس کے حق میں نہیں ہوتا کہ آپ پلیرز کو آپس میں کمپیر کریں یا ان کی جو کیپٹنسی کی سکلز ہیں ان کو کمپیر کریں کوئی کمپیرزن نہیں ہے اور دونوں کپتانوں کا اپنا ایک مقام ہے سحیل تنویر آپ ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ مظفر آباد ٹائگرز کے ٹیم کشمیر پریمیر لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے اب فائنل میں مظفر آباد کا مقابلہ کس سے ہوگا یہ فیصلہ آج ہوگا مظفر آباد ٹائگرز کے اونر ارشد خان تنولی ہمارے نمائندے قادر خاجہ کے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے پرجوش ہیں اس فائنل کے حوالے سے جی قادر بجائیے گا میں اس وقت مظفر آباد میں وجود ہوں اور مظفر آباد والوں کی ہی ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے بلکل مظفر آباد ٹائگرز کی بات کر رہا ہوں فائنل سے پہلے ہم ان کے آنر ارشد خان تنولی سے بات کرتے ہیں ارشد بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا کیسی فیلنگز ہیں سب سے پہلے فائنل کے لیے پہلا ایڈیشن ہوا اور مظفر آباد ٹائگرز آپ نے نام بھی بڑا چن کے رکھا ہے کہ مظفر آباد والے بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور فائنل میں پہنچ گئے ہیں جی بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلا ایڈیشن ہے کسی بھی لیگ کا پہلا ایڈیشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہوتا ہے اور پہلے ایڈیشن میں اگر آپ کی ٹیم کھیلتے فائنل میں جگہ بنا لے تو دیفنیٹلی جو آپ کے ایموشنز ہیں جو آپ کے جذبات ہیں جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہائیر اینڈ پہ ہوتی ہیں اور حاصل کر کے جب آپ مظفر آباد کی بات کر رہے ہیں تو چونکہ میچز بھی سارے مظفر آباد میں ہو رہے ہیں کیپٹل بھی ہے اور مظفر آباد کا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤنڈ ہے لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں ہوگی اگلے ہفتے اللہ حافظ